اعوذ باللہ للشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اکرہ آپ پڑھئیے بسم ربی کا اپنے رب کے نام کے ساتھ اللذی خلق جس نے پیدا کیا ہے خلق الانسان پیدا کیا ہے انسان کو من علق جمع ہوئے خون سے اکرہ آپ پڑھئیے وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ اور آپ کا رب بہت کریم ہے اللذی جس نے علم تعلیم دی بالقلم کلم کے ذریعے علم الانسان سکھایا انسان کو مَا لَمْ يَعْلَمُ جو وہ نہیں جانتا تھا کَلَّا ہرگز نہیں اِنَّ الْإِنسَانَ بے شک انسان لَيَطْغَا سرکشی کرتا ہے اَرْرَآہُ اس وجہ سے کہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو استغنا بے نیاز غنی اِنَّ اِلَىٰ رَبِّكَ بے شک آپ کے رب کی طرف الرجعہ رجوع کا ٹھکانہ ہے ان آیات کے اندر اللہ رب العزت کا پہلا حکم آیا ہے نبی علیہ السلام کو سب سے پہلا حکم سب سے پہلی وحی اِقْرَ آپ پڑھیں سب سے پہلا حکم یہ رب کا اِقْرَ آیا ہے آپ پڑھئے اور پڑھنے سے ہی انسان کو تعلیم آتی ہے اس کے اندر شعور بیدار ہوتا ہے سب سے پہلی بات ہے اِقْرَ پڑھئے اور بچے کو بھی جب سکھاتے ہیں تو اس کو پہلے پڑھنا ہی سکھاتے ہیں بیٹا یہ علف ہے یہ علف پڑھنا ہے پھر اس کو لکھنا ہی بتاتے ہیں اس کو ایسے لکھنا ہے پہلے ہمیشہ پڑھایا جاتا ہے اور ہم عیش رضی اللہ بھی بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جب نبوت کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا تو اس سلسلہ شروع ہونے سے پہلے کافی عرصہ پہلے نبی علیہ السلام کی طرف جو تنہائی کا معاملہ تھا وہ آپ کو محبوب بنا دیا گیا تھا آپ کا ذہن تنہائی کی طرف مائل کر دیا گیا تھا کہ آپ لوگوں کے جھرمٹ سے نکل کے تنہائی میں بیٹھتے تھے اور تنہائی میں بیٹھ کر آپ کو غور و فکر کیا کرتے تھے سوچ بیچار کیا کرتے تھے اور اس مقصد کے لیے آپ نے گار احراہ کا انتخاب کیا گار کا کہ جو تک گار میں جا کے آپ رام سے بیٹھیں نہ کوئی لوگوں کا شوٹ شرابہ ہو نہ کسی کا آنا جانا ہو بس اکیلے بیٹھ کر غور و فکر تفکر کریں بیٹھ کے اور اس مقصد کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کچھ دنوں کے لیے کھانے پینے کا سمان بھی ساتھ لے جایا کرتے تھے جتے دنوں کا ارادہ ہوتا ہے کہ ہم نے تین دن لگانے ہے چار دن لگانے ہے پانچ دن لگانے اتنے دنوں کے حساب سے آپ کھانے پینے کا سمان بھی ساتھ لے جایا کرتے تھے اور جب وہ ساتھ سمان ختم ہوتا آپ پس آ جایا کرتے کچھ دن ٹھہر کے پھر دوبارہ سلسلے میں چلے جاتے تو عائشہ فرماتی ہے کہ آپ اسی کشم کش میں تھے اسی آنے جانے کے چکر میں تھے کہ آپ کے پاس اللہ کا جو قاسد تھا جبرائیل امین ان کی حاضری ہو گئی آپ غار حرا کے اندر ہی تھے اور جبرائیل امین نے آ کر آپ سے کہا اکرا یہ آیتیں وہ لے کر آ گئے اللہ کے حکم سے اکرا آپ پڑھئیے رسول اللہ نے اپنی کیفیت بیان کی کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں میں کیسے پڑھوں مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے تو فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین مجھے اپنے بازووں میں جیسے انسان گلے لگاتا ہے ایسے مجھے لے لیا اور دبایا ہے خوب دبایا مجھے شدت سے دبایا ہے اور مجھے اس کی محسوس ہوئی ہے شدت بڑی اتنی سخت دبایا ہے انہوں نے پھر مجھے چھوڑا پھر دوبارہ کہا اکرا پڑھیں میں نے پھر وہی جواب دیا مجھے د پڑھنا نہیں آتا ہے کیا پڑھوں پھر دوبارہ پکڑ کے دبایا پھر چھوڑا اور پھر کہا کہ اکرا پھر پڑھیں میں نے پھر وہی جواب دیا تیسی مٹبا پھر دبایا اور دبا کر انہوں نے پھر یہ نہیں کہا صرف کہ اکرا انہوں نے پھر پوری آیت ا 어떻نہ شروع کر دی کہ اکرا بسم ربک اللہ ذی خلق آپ پڑھئے اور اس رب کے نام سے پڑھیں جس نے پیدا کیا ہے تین باتیں ہوگئیں اکرہ آپ پڑھیں اور دوسری اسم ربک اپنے رب کے نام سے پڑھیں کہ قرات شروع کرنی ہے پڑھنے کا معاملہ شروع کرنا ہے تو رب کے نام سے شروع کرنا ہے اس کا نام لے کے شروع کریں اور پھر رب کے ساتھ ساتھ تیسری بات رب کی پہجان بھی کرا دی اسی آیت کے اندر کہ اللہ ذی خلق اس رب کا نام لے کر قرات شروع کرنی ہے جس نے پیدا کیا ہے کیونکہ مشرقین مکہ نے کئی رب بنائے ہوئے تھے اپنے بتوں کو بھی رب بنا کر بیٹھے تھے لیکن لیکن پیدا کرنے کے حوالے سے وہ سب یہ جانتے تھے کہ پیدا کرنے والا ایک ہی ہے جو آسمانوں میں بیٹھا ہوا ہے پیدا کرنے والا وہی ہے موت دینے والا وہی ہے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے ہاں جو باقی دیگر معاملات ہیں کہ بھی نفع دینے والا کون ہے نقصان دینے والا کون ہے بچے دینے والا کون ہے بارش برسانے والا کون ہے ان کے لئے الگ الگ بنا لئے ہیں بت لیکن تخلیق کے اعتبار سے مشرقین بھی یہ مانتے تھے کہ پیدا کرنے والا صرف ایک ہی اللہ ہے اس لئے رب زلجلال نے اسی آیت میں وہ پہچان بھی کرا دی کہ اس رب کیا نام سے پڑھیں اللہ دی خلق جس نے پیدا کیا ہے کسی اور کا نام سے نہیں پڑھنا خلق الانسان اس نے پیدا کیا ہے انسان کو من علق جمع ہوئے خون سے پیدا کیا ہے اور یہ انسانی تخلیق کا دوسرا مرحلہ ہے علق دوسرا مرحلہ ہے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رب زلجلال جب انسان کی تخلیق کا انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو چالیس دن پہلے چالیس دن اس کی تخلیق نطفے کی صورت میں اس کی ماں کے رحم میں رہتی ہے چالیس دن نطفے کی صورت میں اس چالیس دن کے بعد کا جو مرحلہ ہے دوسری سٹیج جو ہے پھر وہ علقہ کی صورت ہوتی ہے جمعہ خون کی صورت ہے وہ بھی چالیس دن رہتی ہے پھر اس کے چالیس دن کے بعد پھر تیسری سٹیج آتی ہے مزغہ ایک گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے اور جب یہ تین چالیسے پورے ہوتے ہیں تو جب چوتھا مہینہ لگتا ہے ان کے تین چالیسے یہ چار مہینے بن جاتے ہیں تو چار مہینے جب پورے ہو جاتے ہیں جب پانچوہ مہینہ لگتا ہے تو پھر رب زلجلال کی طرف سے فرشتہ آ جاتا ہے اور رب زلجلال اس فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ اس فرد یہ جو پیدا کرنے لگا ہوں لڑکا ہے یا لڑکی ہے اس کی کل عمر بھی لکھ دو کہ اس نے کتنی عمر گزارنی ہے اس کا کل رزق لکھو اس نے کتنا رزق کھانا ہے اس کے سارے عمل لکھو اس نے کون کون سے عمل کرنی ہے اس کا نتیجہ بھی لکھ دو یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے کہ یہ چیزیں لکھی جاتی ہیں وہاں اس وقت اس کے بعد پھر ینفخو فی ہے اس میں روپ پھونکی جاتی ہے اور اس بچے کے اندر پھر حرکت پیدا ہو جاتی ہے تو علقہ رب زلجلال نے انسان کے تخلیق کا دوسرا مرحلہ ذکر کیا ہے کہ ہم نے انسان کے تخلیق علقہ سے کی ہے جمعہ خون سے کی ہے پھر رب نے کہا اکرہ تاقید کرتے ہوئے آپ پڑھیں آپ پڑھیں ان کے پڑھنے سے ہی فائدہ ہے پڑھیں وَرَبُكَلْ أَكْرَمُ اور آپ کا رب بڑا کریم ہے اکرم عربی گرامر کے اعتبار سے تفضیل کا سیگہ ہے جس میں مقابلہ ہوتا ہے کہ بھئی اگر دو کریم ہیں دو عزت والے ہیں تو یہ زیادہ عزت والا ہے یہ سب سے بڑا عزت والا ہے رب نے تفضیل کے سیگہ استعمال کیا کہ وہ سب سے بڑا کریم ہے اور جو جتنا کریم ہوتا ہے کریم مطلب ہوتا ہے رحم دل نرم دل تو جتنا کریم ہوتا ہے وہ اس حساب سے اتنا ہنسلے مند بھی ہوتا ہے ایسا نہیں ہنسا تاکہ اس نسان میں ہنسلہ نہ ہو اور وہ کریم اور رحم دل بھی ہو رحم دل ہونے سب سے ضروری ہنسلہ مند ہونا ہے اسی وجہ سے کچھ مفسرین نے اکرم کا معنی حلیم بھی کیا ہے حلیم ہنسلے والا کہ آپ کا رب بہت ہنسلے والا ہے وہ مخلوق کی بغاوتوں پر ان کی نافرمانیوں پر انہیں جلد سزا نہیں دیتا ہے بلکہ انہیں محلت دیتا ہے یہ اس کے ہنسلے کی دلیل ہے اس کی بردباری کی دلیل ہے کہ وہ انہیں محلت دیتا ہے کہ چلو آج سنبھل جائیں کل سنبھل جائیں ساٹھ سال ستر سال اسی سال کی عمر دیتا ہے انسان کو کہ چلو انسان ابھی تو ہوش کر لے ابھی تو سمجھ جائے سمجھنے والے سمجھ جاتے جنہیں سمجھنا نہیں ہوتا وہ آخری سانس تک وہ نہیں سمجھتے رب نے کہا پڑھیں اس رب کے نام سے اور آپ کا رب بہت کریم ہے بہت ہنسلے والا ہے موقع دیتا ہے انسان کو اللذی وہ رب ہے آپ کا اللم بالقلم جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی ہے تعلیم دی انسان کو قلم کے ذریعے سے کیونکہ یہ قلم ہی ہے قلم بھی رب کی بڑی بہت بڑی نعمت ہے اور نبی علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی مخلوق جو اور آپ نے پیدا کی تھی وہ قلم ہی تھا سب سے پہلی مخلوق جو پیدا کی تھی وہ قلم تھا اول ما خلق اللہ القلم سب سے پہلے قلم پیدا کیا پھر قلم کیوں پر اللہ نے حکم دیا کہ بھئے تو لکھ قلم کہتا ہے آگے سے یا اللہ کیا لکھوں اللہ نے کہا اکتب ما کان و ما ہوا کائن لکھ جو پہلے تھا اور جو قیامت تک ہونے والا ہے یا قیامت کے بعد آخر تک جو ہونے والا ہے وہ سب لکھ تو اس قلم نے سب کچھ لکھ ڈالا اس میں انسانوں کی تقدیریں بھی ہیں اس میں کائنات کی تخلیق کا سلسلہ بھی ہے اس میں روزگار کا سلسلے بھی ہیں اس کے اندر انسانوں کے نتیجے بھی ہیں ہر شئے لہ محفوظ کے اندر اس قلم کے ذریعے سے رب نے لکھ ڈالا تو قلم بڑی نعمت ہے اور رب نے بھی کہا کہ ہم نے تعلیم بھی قلم کے ذریعے سے دیا کہ انسان قلم چلاتا ہے تو یہ تعلیم بھی سلسلہ آگے چلتا ہے علم محفوظ ہوتا ہے یہ جو ہمارے سامنے آج قرآن پڑھے ہیں جو ہمارے سامنے حدث کی کتابیں ہیں علم کی کتابیں ہیں یہ سب قلم ہی کا نتیجہ ہے اگر یہ قلم نہ ہوتا تو صرف سینہ بسینہ علم جو ہے وہ اتنا معتبر نہیں ہوتا ہے سینہ بسینہ دو نسل تک جائے گا اس کے آگے اس میں شکو کو شبہات پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو قلم ہے جس کے ذریعے سے علم جو ہے وہ محفوظ ہوتا ہے اور صحیح سلامت محفوظ حالت میں آگے تک وہ چلا جاتا ہے علم الانسان اس نے سکھایا ہے انسان کو ما لم یعلم جو انسان نہیں جانتا تھا اس کے زندگی گزارنے کے معاملات احکام و عبادات کے معاملات رب کو راضی کرنے کے معاملات اس کے نراضگی سے بچنے والے معاملات جو انسان نہیں جانتا تھا اور رب نے اسے سکھائے ہیں سب کچھ ہیں کہ اللہ ہرگز نے انسان اپنی غلط فہمی میں لگا ہوا ہے انسان اپنی غلط فہمی میں لگا ہوا ہے ان الانسان لیتغا انسان سرکشی کرتا ہے اور سوچتا ہے گرفت کرنے والا کوئی نہیں پکڑ کرنے والا کوئی نہیں اور سرکشی اس لئے کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواز سمجھتا ہے بے نیاز سمجھتا ہے غنی اور مالدار سمجھتا ہے کہ میرے پاس بہت کچھ ہے میں جو چاہوں گا میں کر لوں گا میرے اوپر ہاتھ ڈالنے والا کوئی نہیں ہے لیکن وہ اس حقیقت سے بے خبر ہے بے شک آپ کے رب کی طرف رجوع کا ٹھکانہ ہے واپسی کا ٹھکانہ آپ کے رب کی طرف ہے اور اس حقیقت سے وہ بے خبر ہو بیٹھا ہے اگر اس حقیقت کو وہ سمجھ لے اور اس پر یقین کر لے تو پھر وہ رب کے احکام سے بے نیاز نہیں ہو سکتا وہ سرکش اور باغی نہیں ہو سکتا اگر اس حقیقت کو تسلیم کر لے اور سرکشی کی اور بے پروازی کی وجہ یہی ہے کہ وہ آخرت سے بے خبر ہو گیا ہے دوبارہ کر لیں ترجمہ اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک رح آپ پڑھیں بسم رب کا اپنے رب کے نام کے ساتھ اللذی خلق جس نے پیدا کیا ہے خلق الانسان پیدا کیا ہے انسان کو من علق جمع ہوئے خون سے اکرہ آپ پڑھیں وربک ال اکرم اور آپ کا رب بہت کریم ہے اللذی جس نے اللہ ما تعلیم دی بالقلم کلم کے ذریعے اللہ ما الانسان سکھایا انسان کو ما لم یعلم جو وہ نہیں جانتا تھا کلا ہرگز نہیں ان الانسان بے شک انسان لیتغا سرکشی کرتا ہے الرعاہو یہ کہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو استغنا غنی اِنَّ اِلَى رَبِّكَ بے شک آپ کے رب کی طرف الرجعہ رجوع کا ٹھکانہ ہے بے شک �ہد